السلام علیکم ناظرین سلطان اورحان کی وفات کے بعد اس کا بیٹا مراد تیرہ سو ساٹھ عیسوی میں تقتنشین ہوا اور خلافت عثمانیہ کا تیسرا فرمان رواہ بنا ناظرین مراد میں ملک گیری اور حکمرانی کی وہ تمام حسوسیات موجود تھیں جو آل عثمان کے ابتدائی حکمرانوں کا طرح امتیاز تھیں اس کی غیر معمولی فوجی قابلیت نے ایک قلیل مدد میں یورپ کی متعدد مملکتوں کو سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لیا اس طرح مراد نے اپنے دور حکمرانی میں نہ صرف سلطنت کو وسط دی بلکہ مستقبل میں آنے والے عثمانی فرمان رواوں کے لیے ایک مضبوط بنیاد بھی رکھی اس دور حکمرانی میں مراد کو متعدد چیلنجز کا سامنا بھی کرنا پڑا وہ کون سے چیلنجز تھے اور اس کا اہد حکمرانی کیسا رہا ناظرین ہم اپنی آج کی ویڈیو میں اس کا جائزہ لیں گے مگر آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور ساتھ ہی گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک پہنچتا رہے ناظرین سلطان مراد اول تیرہ سو چھبیس عیسوی میں پیدا ہوا وہ سلطان اورحان کا بیٹا اور سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان غازی کا پوتا تھا وہ ایک بہادر مجاہد دیندار فرمان روا ریایہ کے ساتھ انصاف برتنے والا سپاہ کا حیال رکھنے والا اور مساجد و مدارس اور پناہ گاہوں کے قیام کا شوقین تھا ناظرین جب وہ تخت نشین ہوا تو سلطنت عثمانیہ ایشیا کوچک کے شمال مغربی حصے اور یورپ میں زمپ گیلی پولی قلعہ اور تھریس کے بعض مقبوضات پر مشتمل تھی مراد نے صرف تین سال کے عرصے میں اس سلطنت کا پانچ گناہ بڑھا دیا اس نے فتوحات کا وہ حیرت انگیز سلسلہ شروع کیا جو تیرہ سو نواسی بمطابق سات سو اکنوے ہجری اس کی شہادت پر جنگ کوسوہوں میں ہتم ہوا سلطان مراد جس وقت تخت نشین ہوا تھا اس وقت سلطنت بازنتین نہایت ابتر حالت میں تھی اس سلطنت کے تمام ایشیای مغربی حصے پر ترکوں کا قبضہ ہو چکا تھا اور یورپ میں کسٹنطنیہ کے علاوہ صرف شمالی تھریس مکدونیا اور موریا کے کچھ حصے ہی باقی رہ گئے تھے سلطان مراد نے ایک زبردست فوج کے ساتھ تھریس میں قدم رکھا اور مسلسل آگے بڑھتا گیا یہاں تک کہ تمام تھریس مراد کے قبضے میں آگیا اس کے بعد عثمانی سپاسالار لالا شاہین بلغاریہ میں داہل ہوا اور فلپو پولس کو فتح کر لیا جو بلکان کے جنوب میں سلطنت بازنتین کے قبضے میں تھا چونکہ فلپو پولس قلعہ بلغاریہ میں واقع تھا اس لیے اس کی فتح نے عثمانی فوجوں کے لیے بلغاریہ کا راستہ کھول دیا ناظرین مراد مسلسل آگے بڑھتا گیا اور یورپ کو فتح کرتا گیا یہاں تک کہ اس کا لشکر مکدونیا کو فتح کرنے کی غرض سے چل پڑا مراد کے بڑھتے ہوئے قدموں کو روکنے کے لیے پوپ اربن پنجم نے ہنگری سرویا بوسنیا اور ولاچیا کو امادہ کیا اور یورپی بلکانی سلیبی معاہدہ ہوا اس معاہدے میں شریک تمام ملکوں نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا جس کی تعداد ساٹھ ہزار افراد پر مشتمل تھی اس لشکر اور ترکوں کے درمیان ایک بڑی جنگ ہوئی جسے جنگ مارٹزہ کے نام سے جانا جاتا ہے ناظرین مراد اناتولیا میں موجود تھا جب یہ خبر اس تک پہنچی تو فوراں یورپ کی طرف روانہ ہوا مگر اس کے پہنچنے سے پہلے عثمانی سپاسالار لالا شاہین ایک چھوٹی سی فوج کے ساتھ جو تعداد میں اس لشکر کے نصف تھی مقابلے کے لیے آگے بڑھا دونوں لشکر ایک دوسرے کے مقابل ہوئے جنگ شروع ہوئی اور سلیبی لشکر کے پاؤں اکھڑ گئے لالا شاہین کی تلوار سے جو لوگ بچ گئے تھے دریا اوبور کرتے ہوئے ڈوب گئے اور اس طرح پوری عیسائی فوج ہلاک ہو گئی شاہ ہنگری حیرت انگیز طور پر جان بچا کر بھاگ نکلا ناظرین اس جنگ کا نتیجہ یہ ہوا کہ کوہ بلکان کے جنوب کا سارا علاقہ سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لیا گیا جس سے عیسائیوں کی قوت کو سخت صدمہ پہنچا مگر جنگ کے بعد شاہین شاہ قسطنطنیہ اور سلطان مراد اول کے درمیان ایک معایدہ ہوا جس کی روح سے شاہین شاہ نے سلطان کا باج گزار ہونا منظور کیا اور آئندہ جنگوں میں عثمانی فوج کی حمایت میں اپنی فوج کا ایک دستہ بیجنے کا وعدہ کیا 1366 عیسوی سے 1379 عیسوی کے درمیان مراد بلغاریہ میں آگے بڑھتا چلا گیا اور کوہی روڈوپ تک وادی مارٹزہ پر قابض ہو گیا 1371 عیسوی میں عثمانی سپاسالار لالہ شاہین نے سماکوف کے میدان میں بلغاری اور سروی افواج کا مقابلہ کیا اور انہیں سخت شکست دی اس طرح جنگ کے بعد کوہی بلکان تک بلغاریہ کا سارا علاقہ سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لیا گیا دوسرے سار لالہ شاہین اور عثمانی فوج کے دوسرے مشہور سپاسالار افروینوس نے مکدونیا پر حملہ کیا اور شہروں کو فتح کرتے ہوئے سرویہ، البانیہ اور بوسنیہ میں داہل ہو گیا ناظرین مراد کے حد میں 1376 عیسوی سے 1381 عیسوی تک کا عرصہ سلطنت میں امن کا زمانہ رہا اس مدت میں مراد نے کوئی جنگ نہیں چھیڑی بلکہ اپنی توجہ زیادہ تر سلطنت کے انتظام اور استحکام کی جانب مبزول رکھی اس نے فوجی نظام میں اصلاحات کی اور جاگیری نظام کو مکمل کیا مفتوحہ علاقوں میں جاگیریں قائم کر کے سپاہیوں کو دے دیں اس نے شاہی زمینیں الگ کی اور مساجد اور دوسرے مذہبی اداروں کے لیے بہت سی زمینیں وقف کر دیں اپنے بیٹے شہزادہ بایزید کا نکاہ امیر کرمیان کی لڑکی سے کر دیا دلہن کو جہیز میں ریاست کرمیان کا ایک بہت بڑا حصہ ملا جو سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لیا گیا تیرہ سو ستتر عیسوی میں مراد نے ریاست حمید کے امیر سے اس کی ریاست کا ایک بہت بڑا حصہ خرید لیا جس میں آپ شہر کا زلہ بھی شامل تھا یہ علاقہ شامل کر لینے سے سلطنت عثمانیہ کی سرحد ریاست کرمیانیہ سے بلکل متصل ہو گئی ناظرین چونکہ آل عثمان اور کرمیان ابتداہی سے کشمکش تھی اس کشمکش کو ہتم کرنے کے لیے مراد نے اپنی لڑکی نفیسہ کانکہ امیر کرمیان علاودین سے کر دیا اور اس طرح ان کے درمیان صلح ہو گئی جو دس سال تک قائم رہی آہرکار دس سال بعد دونوں کے درمیان جنگ چھڑ گئی علاودین کو بری طرح شکست ہوئی بارحال مراد نے اسے ماف کر دیا ناظرین اس جنگ میں شہزادہ بائیزید نے اپنے ہم لوگ کی حیرت انگیز و سرعت اور شدت کی بنا پر یلدوروم کا لقب حاصل کیا تھا جس کا مطلب بجلی ہے تیرہ سو اٹھاسی اسوی تک تقریباً تمام قدیم تھریس اور جدید رومیلیا سلطنت عثمانیہ میں شامل ہو چکا تھا اور بعض دوسری اہم فتوحات بھی حاصل ہو چکی تھی سلطان مراد بزات حد بلکان میں دور تک گستا چلا گیا اسی وجہ سے سربیہ والوں نے کئی مرتبہ بلکان میں عثمانی فوجوں پر حملہ کیا مگر عثمانیوں کے خلاف انہیں کوئی قابل ذکر کامیابی حاصل نہ ہو سکی لہٰذا سربیہ اور بوسنیہ والوں نے بلغاریہ کے باسیوں سے معایدہ کیا اور ایک بہت بڑا یورپی سلیوی لشکر ترطیب دیا ادھر سلطان مراد پوری تیاری کے ساتھ اپنی فوج کے ساتھ بلکان میں کوسوہ کے علاقے میں پہنچ چکا تھا ناظرین اس وقت سلطان مراد کی عمر ستر برس تھی اور یہ جنگ سلطان مراد کی آخری جنگ تھی اس جنگ میں عثمانیوں نے اتحادی سلیوی لشکر کا شیرازہ بکھیر کے رکھ دیا اس کامیابی کے بعد سلطان مراد میدان جنگ کا معایدہ کرنے لگا وہ مسلم شہدہ کی اس صفوں میں پھرنے لگا اور ان کے لئے دعا کرنے لگا اسی طرح زحمیوں کو تلاش کیا اور مرہم پٹی کے حکامات سادر فرمائے اسی حسنا میں ایک سپاہی اٹھا جو مردوں میں پڑا اپنے آپ کو مردہ ظاہر کر رہا تھا اس کا تعلق سربیہ سے تھا وہ سلطان کی طرف دور پڑا بگر محافظوں نے اسے گرفتار کر لیا اس نے یہ بہانہ بنایا کہ وہ سلطان سے بات کرنا چاہتا ہے اور ان کے ہاتھ پر مسلمان ہونے کا عرض مند بھی ہے سلطان نے اپنے محافظوں کو اشارہ کیا کہ وہ اسے چھوڑ دیں اس نے سلطان کے ہاتھ چومنے کی ایکٹنگ کی اور پھر فوراں اپنے زہر آلود ہنجر سے سلطان پر حمل آور ہوا سلطان مراد شدید زہمی ہو گیا وہ محسوس کر رہا تھا کہ اب وہ تھوڑی دیر کا مہمان ہے اور اس طرح یہ عظیم فرمان روا شہید ہوا ناظرین سلطان مراد کا اہد حکومت آل عثمان کے اہم ترین اہدوں میں سے ہے اس نے تیس سال تک حکومت کی جس میں سے چوبیس سال میدان جنگ میں صرف کیے اور ہر جنگ میں کامیاب رہا مراد سے پہلے ترکوں کا مقابلہ یورپ کی قوموں میں سے صرف بازن تینیوں سے ہوا تھا مگر مراد کی فوجیں ان ملکوں میں بھی پھیل گئیں جو یورپ کی نہایت طاقتور قوتوں کے زیر نگین تھے بلغاریا، سرویا اور بوسنیا پر عثمانیوں کا تسلط قائم ہو گیا مراد کے ہی اہد میں پہلی بار اہل ہنگری سے مقابلہ پیش آیا بعض ریاستوں سے محض خراج وصول کیا تاہم تھریس مکدونیا اور جنوبی بلغاریا کی ریاستیں مکمل طور پر سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لی گئیں ناظرین مراد نے مسیحی علاقے فتح کر کے ان میں اسلامی حکومت قائم کی لیکن عیسائیوں کو جبرن اسلام میں داہل ہونے کی کبھی بھی کوشش نہیں کی بلکہ انہیں پوری مذہبی آزادی دے رکھی تھی ناظرین مراد کو اپنے والد اورحان سے ایک بہت بڑی سلطنت وراثت میں ملی جس کا رقبہ پچانوے ہزار مربع کلومیٹر تھا مگر جب سلطان مراد شہید ہوا تو اپنے بیٹے بایزید یلدروم کو پانچ لاکھ مربع کلومیٹر کی سلطنت وراثت میں دی